صدر پاکستان بات کرنا چاہتے تھے چھبیس منٹ تھے مفامت کی بات کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے بعد ان کو بات نہیں کرنے دی گئے اب دنجم شہد دستی صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا انہوں نے کہا جب تک یہ جنہوں نے ہمارا منڈٹ لیا ہے بقول ان کے جب تک یہ بیٹھے رہیں گے ہم تو اسی طرح پارلمنٹ کو چلنے نہیں دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی ہم میں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ صدر صاحب کیا بول رہے ہیں اس لیے کہ اتنا شور تھا اتنا شور تھا اتنا شور تھا تو یہ معاملات کس طرح چلیں گے جبکہ وہ تو مفامت کی بات کر رہے تھے دیکھیں گی میں سمجھتا ہوں یہ کیونکہ یہ اس وقت گو بابا گو سے شروع ہوا زیاء علاق سے شروع ہوا اور پھر مشرف سے شروع ہوا یہ ملٹی ریکٹیٹرز کے خلاف یا ان صدر صدور کے خلاف جو یقینا ان کے ایک تسلسل تھا ملٹری حکومت کا تو ان کے خلاف یہ ایک شور شرابہ شروع ہوا لیکن اگر الیکٹڈ صدر پاکستان اور چیف جو ملب ہے ریاست کا سربراہ ہو آپ اس کے خلاف اور پھر بات بھی آپ کی کر رہا ہو جب تقریر غور سے سنتے تو صاحب زہر صاحب جیسے منجھے ہوئے لوگ تو یقینا وہ سنی بھی ہو گی انہوں نے تقریر اور یہ کبھی بیٹھ کے غور بھی کریں گے کہ یہ باتیں کس کے لیے کی جا رہی ہیں آج ریکنسلیشن کی ضرورت اس ملک کو ہے تو کس سیاسی جماعت کو ضرورت ہے پولرائزیشن کی اگر بات کی جاتی ہے وکٹمائزیشن کی اگر بات کی جاتی ہے یا سیاسی استقام کی بات کی جاتی ہے تو وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پیدا ہے لیکن اسے وقت جو سب سے جو جن کے لیڈر جیلوں میں ہیں یا ان کو بات چیزی زیادہ ضرورت ہے تو میرے خیال میں انہوں نے یہ غلط روایت کام کی ہے اور انہوں نے نقصان کی ہے اپنا یہ آگے چل کے ان کو نقصان ہوگا دیکھیں ہمیں جو سیاسی کمپین چلائی ہے جہاں بھی ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا یا جہاں ان کی کینڈیڈیٹس اٹھائے گیا ہم پیبلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے جنرمن فلاول پوٹو صاحب نے بھی اور ہم لوگوں نے جلسوں میں بھی اپنی تقریریں کی ان کی حق میں کی بلکل کی بلکل کی تو یہ کیا اس چیز کا صلح دینا چاہتے ہیں کیا یہ اپنا پرانا حکومت کا کردار بھول گئے ہیں جب انہوں نے پریال سالپور کو رات بارہ برجے اٹھا کے جیل میں پھینکا تھا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ عدل ہونا چاہیے اور جب عدل کا لفظ آتا ہے تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو عدل کے مفہوم کا پتہ ہے تو عدل کے مفہوم کو وہ ہی سمجھ سکتا ہے جو خود کبھی عادلوں کو ماننے والا ہو یا عادل کرنے کا عادل ہو بے شک چند صاحب کیا نو مہی کی واقعی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے یہ بار بار کہتے ہیں جی فوٹیجز ہیں تو فوٹیجز لائے فوٹیجز دیکھا لے تو سوشل میڈیا پر سب کچھ انہوں نے خود ڈالا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی کا موقع تو بڑا واضح ہے نائن مئی کے اوپر اور ہم آج بھی اس موقع پہ قائم ہیں ان کو مقمند کرنا چاہیے تمام پولٹیکل پارٹیز کو اگر کچھ جیشل انکوائری چاہتا ہے یا جس قسم کی انکوائرییں بھی چاہتے ہیں تو پیپل پارٹی نے تو ان کو دہشت گرد کرا دینے کی بات ہوئی تو چیئرمن بلاول نے سٹینڈ لیا چو؟ ملٹری کوٹس کی بات ہوئی چیئرمن بلاول نے سٹینڈ لیا کیا یہ ان کو وہ بات بھول کی ہے کہ آج یہ شہید بہترین کوٹس کی بیڈی اگر اللہ کو تھا تو یہ آوازیں کرتے ہیں پریزیڈنٹ اپ پاکستان میں بڑا افسوس ہوا ہے میرے خیال میں یہ نقصان انہوں نے کوئی پیپل پارٹی کا نقصان نہیں کیا انہوں نے کیونکہ پہلے بھی یہ آئیسولیشن میں اور بند گلی میں جا چکے ہیں چھیک اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے